اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوار ہے اب یوں ہی تامنے تیرا جلوار ہے اب یوں ہی تامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یاد گاہر شاہی یار یاد گاہر شاہی یار یاد گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں اور اس باطن کی عسمِ ذات کی اجازت بھی ہوتی ہے اجازت کیا ہوتی ہے یہ کوئی یہاں کی معمولی بات نہیں ہے اسمعزاد کی اجازت اگر معمولی بات ہوتی اور سارے مسلمان اسمعزاد کے ذاکری ہوتے ساری ہوتے اگر معمولی چیز ہوتی ہر خوج میں ہے لیکن اسمعزاد کی خوج میں نہیں ہے ہر تفسیر کی ہر آیت کی خوج میں ہے لیکن اسمعزاد کی خوج میں نہیں ہے کیونکہ اسمعزاد کی اجازت نہیں ہے جب اجازت نہیں ہے تم اس کو کیسا خوج نکالا جب کسی کو اسمی ذات کا ذکر دیا جاتا ہے اس کے ہولیے کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں بیت المعمور والی بخلوق سے اللہ تعالی خود کلام کرتا ہے دیکھتا نہیں ہے ان کو لیکن بات ان سے کرتا ہے پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا جہاں سے یہ ذکر ملا تھا میں لیا کیوں لیا اے اللہ تیرا دوست بنانے کے اب اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو کہے گا مجھے دوست نہیں چاہیے واپس کرو پھر آپ ہزار کاملین کے پاس جائیں ہزار مرشدوں کو پکڑیں کچھ بھی نہیں اسے جو نہ منظور کر لیا لیکن اگر اس کی مرضی ہوئی تو مرضی ہوئی پھر بھی وہ کہے گا اچھا ہے اس کا زامن کون ہے اس وقت پھر غوث پاپ اٹھتے ہیں کہ میں اس کی زمانے دیتا ہوں میں اس کو عرشے سے جانتا ہوں میرے نام پہ جیتا مرتا ہے پھر غوث پاپ اس کی زمانت دیتے ہیں جب زمانت دیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے اچھا ہے اب گوہ کون ہے پھر جن دو ولیوں کی درباروں پہ جاتا تھا پھر اس کو گوہی دیتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں یہ کٹر سننی ہے اچھا اب اس کی تصدیق کون کرے گا پھر حضور پاک اس کی تصدیق کرتے ہیں جب حضور پاک تصدیق کرتے ہیں پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کا قلب جاری ہو جائے گا تیرا شاہی میرا شاہی کون شاہی کون شاہی تیرے دل پہ کس کی شاہی کون شاہی کون شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی کون شاہی کون شاہی پھر حضور پاک کا عصر مبارک اس سینے پہ درج ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے رات کو میں سو رہا تھا میرے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی اس کو بولتے ہیں ذکر کلب پھر وہ چوبیس گھنٹی اللہ کرتا ہے کہتا ہے لوگ کہتے ہیں جلالی ہے مجھے تو ذرا بھی جلالی آتا وہ حضور پاک کا عصر مبارک اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے کیونکہ اسم ذات جلالی ہے حضور پاک کا عصر مبارک جمالی ہے اور تم یقین کرو تجربہ کر لو کہ جن لوگوں میں حضور پاک کا عشق نہیں ہے عصر آج ہے تو بڑی چیز ہے نا عشق یا محبت نہیں ہے ان کی مسجدوں میں یا ان کے گھروں میں تم اللہ ہو کر کے دکھو بھر اس کو گھبرات ہوگی اکتاٹ ہوگی تمہیں مارنے کے لئے آ جائیں گے کہیں گے ہم مار جائیں گے لیکن اللہ انہیں کرنے دیں گے کیونکہ وہ اللہ کتاب برداشت نہیں کر سکتے اب ادھو سے اجازت ہوگی اب ادھو سے اجازت ہوگی تب صرف پاک نے فرمایا فرمایا نا اس کو کوئی خوف خطر ہی نہیں ہے اللہ نے بھی منظور کر لیا حضور پاک نے بھی تصدیق کر لی غوث پاک نے زمانت بھی دے دی تو پھر جیسا بھی ہے وہ اگر وہ بہت گناہگار بھی ہو گیا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کس کو گناہگار ہوں میں پھر اس کو قبول کیوں گی پھر آپ نے فرمایا پھر وہ جیسا بھی ہے پھر ہمارے اوپر لازم ہے اس کو سی شفاعت کریں پھر ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے انہی لوگوں کے پھر حضور پاک شفاعت کریں آپ نے ایک اجازت ادھو سے ہوگی ادھو سے اجازت ہوگی اس کے باوجود بھی پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی اور چھوڑے ہوئے ہیں اب اجازت تو وہاں سے ہوگی شیطان تو یہاں ہے جب حضور پاک کی اوپر وہی ہوتی تھی تب بھی افاظت کے لئے جیبریل اسلام کو ساتھ بیجا جاتا تھا کیونکہ شیطان کا دخل ہے اس دنیا میں آپ ادھو سے منظوری ہوگی ادھو اس کے پیچھے شیطان لگیا اب شیطان اس کو بیکائے گا بیمار کرے گا وہ نیچے تنتنہ ہے اس کی امداد کے لئے شیطان کے پاس کرونے کی فوج ہے ہندو پھر اس کی امداد کے لئے اللہ تعالی یہاں آدمی بھیج دیتا ہے ان کو بھی کروڑوں کے حساب سے فوج دے دیتا ہے شیطان کے پاس شیطانی فوج اور ان لوگوں کو نورانی فوج دے دیتا ہے پھر وہ لوگ وہ اللہ علیہ کرتا ہے شیطانی فوج اس پہ ٹوٹتی ہے رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹتی ہے وہ اللہ علیہ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور رحمانی فوج اس وقت تک اس کا ساتھ دیتی ہے جب تک اس کے اندر رحمان جاگنی اٹھتا پھر وہ بندہ نہیں رہتا ہے بندہ نواز باندھتا ہے غریب نہیں رہتا ہے غریب نواز باندھتا ہے میرے دل پہ کس کی شاہی دین نبی کا سجاد آئی غریب نواز باندھتا ہے